موسیقی السلام علیکم اکرا وائس چینل کی تمام دوستوں کو علوص بھرا میرا سلام میں ہوں اکرا اور آپ دیکھ رہے ہیں اکرا وائس چینل دوستو میں آج آپ کو ایک مقتصر سا قصہ سناوں گی اور یہ قصہ ہے عظیم باپ اور عظیم بیٹے کا حضرت عبدالبین مبارک رحمت اللہ علیہ کے والد غلام تھے اپنے مالک کے باگ میں کام کرتے تھے ایک مرتبہ مالک باگ میں آیا اور کہا میٹھا انار لاؤ مبارک ایک درک سے انار کا دانہ توڑ کر لائے مالک نے چکھا تو کھٹا تھا اس کے دیور پر پل آیا کہا میں نے تم سے میٹھا انار مانگ رہا ہوں تم کھٹا لائے ہو مبارک نے جا کر دوسرے درک سے انار لائے مالک نے کھا کر دیکھا تو وہ بھی کھٹا تھا گصہ ہوئے کہنے لگے میں نے تم سے میٹھا انار مانگا ہے اور تم کھٹا لے کر آ رہے ہو مبارک گئے اور تیسرے درک سے انار لے کر آئے اتفاقا وہ بھی کھٹا تھا مالک کو گصہ بھی آیا اور تاجک بھی ہوا پوچھا تمہیں ابھی تک میٹھے اور کھٹے کی تمیز اور پہچان نہیں مبارک نے جواب میں پرمایا میٹھے کھٹے کی پہچان تب ہی ہو سکتی ہے جب ہم وہ کھا سکتے ہیں اور میں نے اس باگ سے کسی بھی درک سے کبھی کوئی انار نہیں کھایا مالک نے پوچھا کیوں اس لیے کہ آپ نے باگ سے کھانے کی اجازت نہیں دی ہے اور آپ کی اجازت کے بغیر میرے لیے کسی انار کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے یہ بات مالک کے دل میں گھر کر گئی اور تھی بھی یہ گھر کرنے والی بات معلوم ہوا کہ باگتا مبارک نے کبھی کسی درک سے کوئی انار نہیں کھایا مالک اپنے گلام مبارک کی اس عظیم دیانتاری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے ہی کرایا اسی بیٹی سے حضرت عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے حضرت عبداللہ بن مبارک کو اللہ جل شان ہے نے علماء اسلام میں جو مقام عطا فرمایا ہے وہ موتاج تارف نہیں اور جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں